تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محبود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مسلمان جمعت المبارک کے دن مسجد میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے دکھ سک بانٹھتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے ہیں قرآن کو سنتے ہیں اور بیانات ہوتے ہیں اور خطبہ دیا جاتا ہے اور جامعہ مسجد کے اندر مسلمان جمع ہو کر ایک اجتماعیت کا نمونہ پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سک کے ساتھ ہی ہونے کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں جمعت المبارک کا بہت ہی برکت والا دن ہے اور اس جمعت المبارک کے دن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی ساتھ ایک ایسی گڑی رکھی ہوتی ہے جو دعا کی قبولیت کی گڑی ہوتی ہے اور اس جمعت المبارک کے دن کے کچھ خاص عمال ہیں جو اللہ کے نیک ولیوں کے عمال ہیں اولیاء اکرام کے ہیں مشایخ اعظام کے ہیں علماء اکرام کے ہیں تجارب السالحین میں سے ہیں اور عاملین حضرات کے خاص خاص معمولات ہوتے ہیں ہمارا اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ کئی سالوں سے ایک معمول کے اندر ایک عمل ہے ذاتی جو لوگ اپنے گناہ کی طرح عمل کو چھپا کے رکھتے ہیں کسی کو نہیں بتاتے قبر میں لے کے جاتے ہیں ہم اپنے تمام عمال اپنے اساتذہ کی عمال اپنے مشایخ کی عمال اپنے بڑے بڑے جو ہمارے اکابر گزرے ہیں ان کے عمال ہمارے والد صاحب علی رحمہ بہت اللہ کے ولی تھے ان کے جو ساری زندگی کے تجربات ہیں مشاہدات ہیں معمولات ہیں ان کے اپنے اور ان کے ساتذہ کے ان کے مشایخ کے جتنے بھی عمال ہیں ہم وقتاً وقتاً آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں اور یہ جو جمعت المبارک کا ہمارا خاص عمل ہے جو بندہ مومن مسلمان اس عمل کو کرتا ہے سات نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں اس کی سات نسلوں کو اللہ تعالیٰ مالدار اور تونگر بنا دیتے ہیں غنی کر دیتے ہیں مالہ مال کر دیتے ہیں ہر قسم کے رزق حلال سے رزق کریم سے اللہ تعالیٰ اس کو سات نسلوں تک نوازتے چلے جاتے ہیں یہ اتنا مجرب اسم عظم کا خاص عمل ہے آپ نے جمعت المبارک کی نواز سے فارغ ہو کر سنتیں پڑھ لیں فرض پڑھ لیں اور نوافل پڑھ لیں سارے اذکار کر لیں آخر پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل کیا کرنا ہے آپ نے ستر بار اس مبارک دعا کو پڑھنا ہے اول آخر دورت ابراہیمی آپ نے سات سات بار پڑھنا ہے یہ مبارک اسم عظم کی دعا اس ترتیب سے پڑھ کے پھر آخر پہ آخری بار جب آپ نے دروشی پڑھ لیا سات بار ستر بار اس دعا کو پڑھ کے آپ نے سجدہ کرنا ہے سجدے میں آپ نے پھر تین بار اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو دعا آپ کریں گے قبول ہوگی اور پہلے جمعہ آپ اس کی برکات اور تاثیر دیکھیں گے اگلے جمعہ سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی جیب کو پیسوں سے رزق حلال سے مال سے بر کے دکھائیں گے یہ عمل کیا ہے یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا ہنان یا منان یا ہنان یا منان یا ذل جلال والاکرام اسعلوکہ باسمکہ العظیم العظم ان ترزقن رزقن واسن حلالن طیبن برحمتکہ یا ارحمترواہمین برحمتکہ یا ارحمترواہمین یہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اس تعداد میں جتنی بار میں نے پڑھا اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے ستر بار اول آخر دودھ ابراہیمی ساتھ ساتھ بار اور آخری بار آپ نے پڑھ کے سجدے میں پھر آپ نے تین بار یا سات بار پڑھ کے دعا کرنی ہے پہلے جمعہ آپ کو اس کی برکات نہ نظر آئیں تو پھر آپ ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کی لذت اور برکت عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين